بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان دنیا کا خوبصورت ترین ملک ہے لیکن پاکستان کی اس پرکشش اور ہسی تصویر کے پہلو با پہلو بے کسی، بے بسی، لاچاری اور غربت کے دل دوست مناظر بھی دیکھ جا سکتے ہیں ہمارا مقصد ان بیمار اور لاچار لوگوں کی خدمت ہے زکاة و صدقات کا ایک ایسا مصرف جس کے ذریعے اپنے ہاتھوں سے بیماروں اور لاچاروں کا علاج کیا جاتا ہے اپوا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہر کوئی اپنی زکاة کو درست لوگوں پر صرف کرتا ہے اپوا اکارا کے خوشحال طبقہ کی طرف سے ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے آپ دکھی انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں پروردگار سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کو دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اکارا پیشنٹ ویلفر اسوسییشن کی دو ہزار نو میں اکارا کے درد دل رکھنے والے تاجران نے مل کر خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار ہو کر بنیاد رکھی اپوا ایس ای سی پی سے لائسنس یافتہ ہے اور پی سی پی سے سرٹیفائیڈ ہے جو کہ کسی بھی انجیو کے لیے حکومتی سطح پر ایک تصدیقی سرٹیفیکیٹ ہے اور اس کو دیئے گئے عطیات انکم ٹیکس سے مستثنہ ہوتے ہیں اپوا پچیس ممبران سے شروع ہونے والی تنظیم آج سو سے زائد پر جوش ممبران پر مشتمل ہے اور سالانہ کروڑوں روپیہ مستحق مریضوں پر خرچ کر رہی ہے ہر ماہ بورٹ آف ڈائریکٹرز اور ممبرز کی باقاعدہ میٹنگز ہوتی ہیں جس میں تمام منصوباجات پر سرحاصل بحث ہوتی ہے اپوا کی طرف سے ممبرز باہمیت آون سے ہسپتال میں داخل تمام مریضوں کو روزانہ تین وقت فری کھانا ان کے بیٹ پر پہنچاتے ہیں چار بندیاں سانو کھانا دید ریا ہے کھانا تیار کرنے والے عملہ سے لے کر کچن تک حفظان صحت کے اصولوں کا باہسن طریقے سے احتمام کیا جاتا ہے اپوا کی طرف سے ڈی ایچ کیو ہسپتال کی امرجنسی وارڈ میں انتہائی رش کے باعث مریضوں کی جلد تشخیص کے لیے ایک سینٹر بنایا گیا ہے جس میں چوبیس گھنٹے اپوا کاملہ ہسپتال کے عملے کے ساتھ مل کر ای سی جی، بلڈ ٹریشر، ٹیمپریچر، نیبلائزر کی سہولیات بلکل فری فرام کر رہے ہیں روزانہ تقریباً چھ سو یا سات سو مریض اس سینٹر میں آ کر استفادہ کرتے ہیں سابقہ ڈائریکٹر فائنینس جناب شیخ محمد ارشد مرہوم نے امر میموریل ہسپتال تیار کر کے اپوا کے حوالے کر دیا پندرہ بیٹ کیس ہسپتال میں آپریشن تھیٹر، جنرل وارڈ، او پی ڈی، فری فامسی اور موڈرن لیبارٹری جیسی سہولیات موجود ہیں ہسپتال کی تمام امور دس ڈاکٹرز کے ذریعے بائیسن طریقے سے سر انجام دیے جا رہے ہیں صرف بیس روپے پرچی کے عوض، ماہرانہ تشخیص اور تین سے پانچ دن کی امدہ عدویات فرہم کی جاتی ہیں اوکاڑا شہر سے پندرہ کلومیٹر دور، گاؤں بائیس جی ڈی میں حکومتی سطح پر ہیلتھ سینٹر نہ ہونے کی وجہ سے اہلیانے علاقہ کے پرزور اسرار پر حکومت پنجاب کی ڈسپنسری کے لیے مخصوص جگہ پر ایک ایم او ایو کی ذریعے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت اپوانے ستر سے اسی لاکھ روپے کی لاغت سے ایک ایم سی ایچ سینٹر تعمیر کروایا جس سے تقریباً اردگرد کے کم از کم دس گاؤں کو فری او پی ڈی اور نارمل ڈیلیوری کی سہولیات میسر ہیں اس طرح کے ہیلتھ یونٹ بنانے کے مزید منصوبے دیگر ایسے علاقوں کے لیے اپوان کے مستقبل کے منصوباجات میں شامل ہیں جو کہ مخیر حضرات کی مدد سے پورے ظلہ میں پھیلا دیے جائیں گے اور ڈونرز کے ذریعے ہر دس گاؤں کے لیے ایک سیٹلائٹ کلینک مقامی آبادی کے تعاون سے مخصوص نقشہ پر جائیں گے اپوان پچھلے نو سال سے اکارا میں غریب اور ناردار لوگوں کے لیے اپنی سرپیسز دے رہی ہے فیوچر پروگرام میں اپوان چھوٹی چھوٹی ڈیسپینسی ایڈیز ڈو سٹیپ آف دی جنرل پبلک بنانا چاہتی ہے تاکہ ان کو یہ سرپیسز وہاں مہیا کر کے ڈی ایسکیو کے اوپر بوجھ کو کم کیا جا سکے اپوان کے ڈونرز کے تعاون سے لگایا گیا باڈی سکین سسٹم بزر یا سیٹی سکین ایم آر آئی کو انڈاؤومنٹ فنڈ کے ذریعے لگایا گیا ہے جو کہ صاحبی حیثیت لوگوں کے لیے لاہور اور ملتان کے درمیان واحد سہولت کے طور پر خدمات سر انجام دے رہا ہے اور اس سے حاصل شدہ آمدن کو ایک مربوط نظام کے تحت صرف اور صرف غریب مریضوں کی بہبوت کے منصوب اجات پر خرش کیا جاتا ہے مستعق مریضوں کا فری اور سبسیڈائز باڈی سکین کیا جاتا ہے اوکارا میں غازی آباد میں ہیلتھ فسیلٹی نہ ہونے کے برابر تھی جس کی بنیاد پر اپوا نے ایک ایم ایو کے ذریعے دو ہزار نو سے بنا موترمہ شکورہ بیگم فری ڈسپینسری قائم کی جو کہ سالانہ تقریباً پچیس ہزار مریضوں کے لیے خدمات سر انجام دے رہی ہے جس کے تمام اخراجات اپوا ادا کرتی ہے اپوا نے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں کام کرتے ہوئے اس بات کو شدت سے محسوس کیا کہ تیس لاکھ کی آبادی کے زلہ میں زلہ ہسپتال میں صرف چار ڈائلیسز مشینیں ہیں اپوا کی طرف سے پندرہ مشینوں کو ڈونیٹ کیا گیا اور ان مشینوں کی مرمت و اخراجات میں بھی شمولیت اختیار کی گئی جو ڈونرز کی طرف سے خدمت انسانیت کی عالی مثال ہے اور مزید مشینوں کے لیے علیدہ ڈائلیسز سینٹر کی سخت ضرورت ہے اپوا کے ارتقائی سفر کا ایک اور سنگی میل جمیلہ رفیق میموریل ہسپتال تمام سہولیات کے ساتھ ایک مکمل ہسپتال ہمارے ایک نیک دل میمبر نے خدمت انسانیت کے لیے اپوا کے حوالے کر دیا تاکہ اپوا کے زیر انتظام غریب انسانیت کی خدمت کی جا سکے محلک بیماریوں کے بارے میں آگہی لیکچئرز اور کیمپس کا انقاد کیا جاتا ہے اپوا کا پیشنٹ ویلفیر جناہ سپتال کے ساتھ مریضوں کے موف تلاج و معالجہ کے لیے تاون کا معاہدہ ہے اور باہمی مشاورت اور مشترکہ اجلاس بھی ہوتے رہتے ہیں اپوا کی تمام عدداران بطور رضاکار کام کرتے ہیں جس کے نتیجہ میں ہمارے انتظامی اخراجات نہ ہونے کے برابر ہیں اپوا کی بدولت لاکھوں ضرورت مند اور درد سے تڑپتے ہوئے غریبوں کی دیکھ بھال ہسپتالوں میں ہو رہی ہے اپنی زکاة و عطیات اور صدقجات اپوا کو دیں آپ کا دعون منزل آسان اللہ نگے بان اپنا فرض بھی ہے کرز بھی ہے جینے کا انداز بھی ہے ہر دل کی آباد بھی ہے او غمبانٹ لے اپوا کے سنگ او غمبانٹ لے اپوا کے سنگ انسان ہی انسان کے کام آتا ہے موسیقی